مطلب کہ افضال خان کو افضال خان بنانے والا لال بادسیہ ہے یہ گوڑا ہے جی دروازے کے باہر لال بادسیہ کی جو پٹی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے یہ بس ہماری آر چیز اس کے نام ہے بارہ سال سے آپ کی پاس مکمل عمر اس کی تئیس سال مطلب کہ بوڑا گوڑا ہے صحیح سال میں ایک ریس جیتا ہوگا یقین ہے ایک جیالائی جیتا تھا اس کی جتنی دوڑی ہر سال ایک جیالائی ہے ہر سال ایک گھڑی جیتا تھا تو اس ٹائم اس کی ڈیمانڈ کوئی آفر بھی لگتی تھی بہت بندے مان رہے تھے جس سے میں نے خریدا تھا اختر خان اللہ اس کو جنت میں جگہ دے وہ بیچ کے پچھتا ہے اس کے پچھتا ہے اس کے بعد وہ تقریباً تین کروڑ کے گوڑے لائے اور اس نے کوئی ریس نہیں جیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث مہراب دیکھ رہے ہیں ٹی فرطماشاہ وانس اگین حضروں میں موجود ہوں اور جیسے کہ آپ تسلسل سے میرے چینل پر گھوڑوں کے حوالے سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور سپیشلی نیزہ آبازی سے ہیڈٹ کر ٹانگا ریس پیڈی ریس اور جو ریس والے گھوڑے ہیں ان کے حوالے سے ہم لوگ ویڈیو کر رہے ہیں اور آج جو میرے پاس گھوڑا کھڑا ہے یہ بہت ہی یونیک ہے بہت ہی خاص ہے افضال خان صاحب برسط موجود ہیں جو کہ حضروں کے اور لال بادشاہ کے انہرے لال بادشاہ گھوڑا کا نام ہے اور یہ اس کی عمر کیا ہے خاص کس وجہ سے وہ تو افضال صاحب بتائیں گی افضال صاحب اسلام علیکم جی والیکم سلام جناب کہلے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ آئے ہمارے پاس اور ہمیں عزت بکشی یہ گھوڑا ماشا اللہ تقریبا 12 سال سے ہمارے پاس ہے 12 سال سے آپ کی پاس ہے ویسی عمر سے کتنی ہیں اس کی عمر تقریبا ابھی 23 سال ہوگی 23 سال عمر ہے بارہ سال سے آپ کی پاس اور مکمل عمر اس کی 23 سال مطلب کہ بڑا گھوڑا ہے ہی بڑا ہے ابھی کیونکہ گھوڑے کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال ہوتی ہے تو یہ جب ہم نے لیا تھا اس TIME بارپور جوانی میں تھا ریسے کی ہیں można بہت ریسے کی ہیں اس نے ماشاءاللہ بہت ہم کو عزت بخشی ہے مطلب کہ افضال خان کو افضال خان بنانے والا لال بادسی ہے یہ گوڑا ہے جی دروازے کے باہر لال بادسی کی جو پٹی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے یہ بس ہماری آر چیز اس کے نام ہے اچھا جی کتنے رسوں کے گوڑوں کو شوق کرتے ہیں شوق تو ہم بجپن سے کر رہے ہیں پہلے جب ہم اتنے مالدار نہیں تھے تو یہ ٹانگیں وغیرہ چلاتے تھے سائی سی دیکھو اس طرح تو ٹھیک تھا کہ آج پاؤں اس کے ماشاءاللہ سارے سلامتے ہیں ماشاءاللہ لیٹ اینڈ کلین پولیش ہوئے بہت ناہب پورا گوڑا ہے تو شہر و بھا بھی عمر ہو گئی اس کی تہی سال تو بیچ میں تقریباً چھ سال میں بھی اس سے دور رہا ہوں کیوں جی آج سے کی وجہ سے چھ سال میں اس کے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے تھوڑا پریشان ہو گیا نہیں تو یہ ابھی تک اسی طرح تو آج کا ریس نہیں کر رہا آج کل نکار رہا آخری ریس اس نے کب کی تھی یاد ہے آپ کو آخری اس نے دو ہزار پندرہ میں کی تھی آخری ریس اس نے دو ہزار پندرہ میں کی تھی اور اب دو ہزار چوبیس سال رہے ہیں نو سال پہلے اس نے اپنی آخری ریس کی تھی آٹھ سال پہلے حجی صاحب مجھ ایک بات بتائیں کہ جب یہ بھاگ رہا تھا جب یہ نمبر کر رہا تھا سال میں ایک ریس جتا ہوا یقین ہے ایک جی علائی جیتا تھا اس کی جتنی دوڑے ہوئی ہیں ایسے جی علائی یہ نام میتے ہیں یہ کھڑیویں جو جی علائی ہیں یہ جیتا ہے ساج ہر سال ایک گھڑی جیتا تھا تو اس ٹائم اس کی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی آفر بھی لگتی تھی کہ بھائی صاحب چاہ دیو جناب بہت بندے مان رہے تھے جس سے میں نے خریدا تھا اختر خان اللہ اس کو جنت میں جگہ دے وہ بیچ کے پچھتا ہے اس کے پچھتا ہے ہوا کہ میں نے کیوں اس کے بعد وہ تقریباً تین کروڑ کے گھوڑے لائے اور اس نے کوئی ریس نہیں جیتی تین کروڑ کے گھوڑے لائے اور وہ ایک بھی ریس جیتا یہ اس ٹائم ہم نے خریدا تھا دس لاکھ روپے تھا تو اس ٹائم ڈیٹھ دو لاکھ تین لاکھ کا بہت اچھا گھوڑا ملتا تھا تو سب ہمیں بولتے تھے کہ یہ آپ پاگل ہیں اتنا مہنگا تو یہ ایک دوڑ میں تقریباً ساٹھ لاکھ پچاس لاکھ اتنے کماتا تھا تو اس نے ہمیں بنایا یہ ڈیرہ یہ سارا کچھ اس کی کمائی ہے مطلب کہ آپ کا آل ان آل اگر کہا جائے جی تو یہ ہے جی جی مطلب کہ آپ کو کروڑا روپے کی آفر ہوئی آپ نے اس کو نہیں دیا نہیں ابھی اس ٹائم بھی ہمارے دوست ہیں شین کا کہ انہوں نے مجھے بہت اچھی آفریں دی ہیں پینٹیس لاکھ روپے ابھی بھی دے 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 مطلب ہاں میں نے بولا نہیں یہ ادھر ہی مارے گا اس کا جہاں سے لاش نکلے گی زندہ ہم کسی کو نہیں دیں گے جانتی بات ہے جی اس نے آپ کو بنایا ہے تو اب اس کی عمر کا اس حصے میں آپ نے اس کی کیر کرنی ہے بلکل اچھے مجھے بتائیں کہ بچوں کو زندگی میں زیادہ ٹائم دیا ہے یا اس کو زیادہ نہیں جی اس کے عشق میں ہم نے کسی کو ٹائم نہیں دیا بچے ہمارے ہم کو مس کرتے ہیں لندن میں ہوتے ہیں اچھا جا چلیں یہ کوئر مزا یہ سوال ہے اگر میں کہوں گھوڑوں سے ریلیٹڈ یہ ہے زندگی میں پہلا جو پیار ہے وہ گھوڑوں سے کیا ہے کہ کسی اپری وائپ سے کیا ہے یہ نہیں پیار تو ہوتا ہے بچوں سے ہوتا ہے وائپ سے ہوتا ہے پر یہ ہمارا ایک جنون جیسا شوق ہے جنون ہے ابھی بھی میں پیسے پکڑ کے گھوم رہا ہوں یہ آپا صد علی کے پاس گھوڑا ہے پاکستان کا وہ بھی چیمپئن گھوڑا بنے گا ابھی تو ایک ریس جیتی ہے یہ پرواز ساوہ پرواز میں نے بیس لاکھ روپے آفر کیا ہے کہ یہ گھوڑا مجھے دے دو اشد صاحب دیکھ لیں جی پیسے ہاتھ میں ان کے اور آپ گھوڑا ان کو نہیں دے رہے افزاد صاحب کی مبت آپ کو گھوڑا رہے ہیں تیرے پاس ہو تو ہر سال وہ دوسرا لال بازشاہ ہے ہر سال یہ تو ایک جی علائی لاتا تھا وہ دو لائے گا واہ 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 یہ ہمارا اچھا اس کھیل میں بڑے سے بڑا انام کتنا کو ہوتا ہے یہ گھوڑا ہے جس پہ جی علائی انام ملی ہیں باقی دس لاکھ سے زیادہ کسی کی دوڑ نہیں ہوئی اوپر کر رہتے ہیں گیملنگ پر اس کا جو ہے کہ یہ اکسلائیوں پہ ہی دوڑا ہے واہ واہ تو اس کے جتنی دوڑے ہوئی ہیں اس پہ اکسلائی کتنے گھوڑے زندگی میں رکھے ہیں آپ نے بہت گھوڑے تو بہت رکھے ہیں تقریباً کم از کم پچاس ساٹھ گھوڑے ہم نے خریدے ہیں جس میں سے مر بے گئے بیج بھی دیئے مر جاتے ہیں جو کام نہیں کرتے وہ ہم دس لاکھ کا لاتے ہیں تو دو کا بیج دیتے ہیں ایک لاکھ کا بیج کے جان چھوڑاتے ہیں لیکن زندگی کا حاصل لال بادشاہ رہا ہے یہ گھوڑا ہے جو اس کا نام کسی گھوڑے نے نہیں کیا ہے واہ 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 تو یہ ابھی بڑا ہو گیا ہے پھر بھی ہم اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں یہ بڑا ہو گیا لیکن اس نے آپ کا نام اور آپ کو جمعہ رکھا ہے جی جی چاہیں جی یقیناً حضروں کا یہ پہلو آپ کی یقین انشاءاللہ کو مختصر سی ویڈیو تھی عفضال صاحب کو کوئی کال نے کی کوئی رائم نہیں کہ اچانک کہاں ہیں دروازہ کھولا ہے اور عفضال صاحب نے کہا آ جائے جی اور ہمیں سب نے محصول مجھوڑ ہو گیا آپ کا بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم دیا جی آپ اس کا انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے کومنٹ کتنے آتے ہیں اور کتنے لائک آتے ہیں چلیں جی یہ تو دیکھیں میں جدھر کوئی گوڑا شوکین ہے ننے لبازی میں نہیں یہ جو سیکل پیڑی ٹانگا ریس کراچی سے لے کے پشاور تک کوئی مجھے جانتا ہے نہیں جانتا ہے میرے گوڑے کو ساری دنیا جانتا ہے چلیں جی یقیناً محبت ہے لوگوں کی گوڑے کی وجہ سے جی ماشاءاللہ یقیناً آپ کو آج کی انٹرسنگ اور خاص ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں بڑا خوش ہوں یہاں پر آکے کہ ہر علاقے کے اپنے ایک رواج ہے اپنے ایک تہوار ہے اپنی ایک الگ چیز ہے جو ان چیزوں سے الگ کرتی ان لوگوں کو تو مختصر سی اور جامعی ویڈیو آپ کو دیکھ رہا چلگو گا ہلکا سے نکالیں ذرا گھوڑے کو چال چولیں ذرا پتہ لگیں ہم گھوڑے کو زیادہ تو دکھا نہیں سکے لیکن چلیں چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے سپورٹ کیجئے ایسی ویڈیوز آپ کے لئے لگ راتے رہیں گے ملتے نقصر تب تک کے لئے اللہ حافظ